اسلام علیکم میں ہوں شاکیل انور کمال اور حاضر خدمت ہوں آپ کے سامنے سٹاک مارکٹ کا ویکلی راؤنڈ اپ لے کر کے پچھلے ہفتے سٹاک مارکٹ میں بلٹ بات رہا جی ہاں خون کی ندیان بہ گئیں 2.63% اوورال کیسی ہنڈرڈ انڈیکس میں ڈک لائن دیکھنے میں آیا اور 45000 پوائنٹ انڈیکس ہو گیا آخر ایسی کیا وجوہات تھیں جی ہاں میں آپ کو دو ہفتے پہلے بول چکا ہوں کہ مارکٹ میں آئی ایم ایف کے لون کا یوفوریا ختم ہو چکا ہے اب آپ سمھل جائیے اور پوزیشن لیکویڈیٹ کرنا شروع کر دے اور یہی ہوا obvious reasons ہیں اس کی میکرو ایکنومک انڈیکیٹرز ڈاؤن ہو رہے ہیں روپیہ اپنی قدر کھوتا چلا جا رہا ہے اسٹیٹ بینک کی انٹرس ریٹ ہائک ہونے کی بڑی ریومرز مارکٹ کے اندر تھی اور جمعیرات کو آخر ایسا کیا ہوا 1800 پوائنٹ انٹرا ڈی مارکٹ گر گئی تھی یہ سب دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور انڈ تک میری ویڈیو ضرور دیکھئے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں بزار کیسی لگتی ہے اور ہمیں کیا پوزیشن لینی چاہیے جی ہاں مہنگائی اپنی انتہا کو چھونے والی ہے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے بجلی کے بلوں سے عوام تنگ آ چکی ہے اور مظاہر شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں پورے پاکستان میں اور لاسٹ ٹو ڈیز آپ نے دیکھا کہ پورے ملک میں شٹر ڈاؤن ہڈتال بھی ہوئی سب سے بڑھ کر جو بڑا مسئلہ ہے جو میں آپ کو باور کراتا رہا ہوں وہ ہے روپیہ اپنی قدر کھوتا چلا جا رہا ہے روپی ڈی ویلویشن اتنی امنس ہوئی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے 32-324 روپے اوپن مارکٹ کا ریٹ ہو گیا اور 305 سے اوپر انٹرابینک کا ریٹ ہو گیا ہے بازار میں ڈالر نہیں مل رہا اور لوگوں کا روپے پر بھروسہ ختم ہو چکا ہے لیکن کیا کرے روپیہ جس تیزی سے گھٹ رہا ہے مہنگائی جتنے بڑھنے کے آثار ہو رہے ہیں تو وٹ is the safe haven to invest یہ ساری خوفناک باتوں کی وجہ سے سٹوک مارکٹ میں بہت نروسنس تھی اور امننٹ نظر آ رہا تھا بازار میں یہ رومر تھی کہ سٹیٹ بینک 300 بیسیس پوائنٹ انٹرس ریٹ میں اضافہ کر دے گا 22% سے 25% تو یہ رومر تھی لیکن ایک ریزن اور تھی دن بازار میں یہ رومر سخت آ گئی کہ کیر ٹیکر گورنمنٹ کی جو فائنانس منسٹر ہے شمشاد اختر شاید ریزائن کر رہی ہیں اس صورتحال سے پینک آ گیا بازار کے اندر اور اس پینک میں لوگوں نے آف لوڈ کی اپنی پوزیشنز کو اور شورٹ سیلرز مارکٹ کے اندر ڈومینیٹ ہوئے اور پھر لاسٹ فرائیڈے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ڈینائل دیا کہ ہماری کوئی امرجنٹ میٹنگ نہیں ہو رہی ہے اور ہماری میٹنگ اکارڈنگلی اپنے پلان کے مطابق اپنے ٹائم پر 14 آف سپٹیمبر کو ہوگی انوارالحق کاکر جو کہ کیر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں انہوں نے اخبار نویسوں کو بلا کر کے ان سے گفتگو کی تو ان کی باڈی لینگویج پر بھی کچھ زیادہ لوگوں کو بھروسہ نہیں تھا اس سے اہم بات یہ ہے کہ ہر ایک ان سے معیشت کے بارے میں سوال کر رہا ہے تو نظر یہ آیا کہ ان کے پاس بھی کوئی شاید معیشت کو صدارنے کا بیٹر پلان نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم آئی ایم ایف سے بات کریں گے ری نیگوشیئٹ کریں گے کہ ہم پاور ٹیروس میں کمی کریں آئی ایم ایف منا کر رہا ہے ہم نے اس کو خط لکھا ہے دیکھئے ہمیں بڑے سخت اقدامات لینے کی ضرورت ہے ہمیں وار فوٹنگ پر اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے ایفٹ کرنی پڑے گی کیوں نہیں حکومتی لوگ اور حکومتی اہلکار یہ سمجھتے ہیں پچھلی حکومتوں نے جو کچھ کیا اس کا نتیجہ آج یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو نیا کرائیسز پاکستان کے اندر کریئٹ ہو رہا ہے وہ ہے شگر کا کرائیسز کہاں ابھی ہم ایک مہینے پہلے کہہ رہے تھے کہ شگر ابنڈنس میں ہے اور ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ جی شوٹیج ہے اور شگر دو سو روپے سے اوپر چینی کی فیکلو قیمت ہو چکی ہے تو کرائیسز پر کرائیسز کرائیسز پر کرائیسز آ رہا ہے پاکستان کا ایکنامک کرائیسز ڈیپن ہوتا جا رہا ہے اور چیزیں ہاتھ سے نکلتی بھی نظر آ رہی ہیں ایسے میں انویسٹرز کا پینک ہونا سمجھ میں آتا ہے اور ایسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں اب کہ سٹاک مارکٹ آئی ایم ایف کے سٹینڈ بائی لون کے اگریمنٹ ہونے کے بعد 1.2 بلین ڈالر کی ٹرینچ آنے کے بعد سے مستقل آٹھ ہزار پوائنٹ سے زیادہ بڑھ چکی ہے اور ایٹ وینٹ ایز ہائی ایز 48,700 آرموز 49,000 تک کا ہائی بنانے کے بعد اب بزار سات آٹھ ہزار نو ہزار پوائنٹ آلموز چالیس ہزار سے یہ ریلی چلنا شروع ہوئی تھی 49,000 پہ جا کر کے بزار نے تھوڑا سانس لیا ہے وہاں سے کنسولیڈیشن بزار میں آئی ہے پروفٹ ٹیکنگ مارکٹ میں آئی ہے اور اب جب نیگٹیو میکرو اکنومک انڈیکیٹرز آئے تو مارکٹ نے کریکٹ کیا اور تقریباً مارکٹ چار ہزار پوائنٹ نیچے آگئی ہے مارکٹ کا جو ٹیکنگکل انڈیکیٹر ہے that is RSI yes relative strength index بھی 30 around آ چکا ہے which shows that it has been oversold situation میں آگئی ہے بزار تو دو باتیں یاد رکھیے گا ایک تو ٹیکنگکلی مارکٹ کریکٹ کر چکی ہے اور مارکٹ میں اب نیچے جانے کی گنجائش تھوڑی کم رہ گئی ہے دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آئندہ ہفتے سے مارکٹ کے اندر کچھ اچھی development کی نیوز مل رہی ہے آرمی چیف نے پاکستان کے بڑے سرمایہ داروں سے اور بزنس کمیونٹی کے لوگوں سے ملاقات کی ہے کراچی اور لاہور میں اور سخت اقدامات کا اندیا دیا ہے ریٹیل سیکٹر پر بھی ٹیکس لگانے کی بات کی ہے وہ سیکٹر جہاں پر ٹیکس چوری ہو رہی ہے ان کو گرفت میں لانے کی بات کی ہے کرپشن کے خلاف سخت اسٹینڈ لینے کی بات کی ہے اسمگلنگ کو روکنے کی باتیں کی ہیں اور روپے کی جو قدر میں کمی ہو رہی ہے اور ڈالر اسمگل ہو رہا ہے اس کو روکنے اور کریک ڈان کرنے کی بات کی ہے اس سب باتوں سے تھوڑا سا آسرا نظر آ رہا ہے کہ شاید بزار اگلے ہفتوں میں سمل جائے ویک کے اندر سکس سپٹمبر یومیں دفاع پاکستان بھی ہے اور دس ستمبر کو محمد بن سلمان جو کہ ولی اہد ہیں سعودی عرب کے اور فرما رواں ہیں سعودی عرب کے ان کا بھی پاکستان میں دورہ ہے تو یہ سب باتوں کو مائنڈ میں رکھیے گا ایس پیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کاؤنسل اس کے تحت سعودی ارام کو حب میں بلوچستان میں ایک بہت بڑی آئل رفائنری لگانے کی بات کر رہی ہے جس میں بارہ عرب ڈالر کی انویسمنٹ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان کے کچھ ایس او ایز کو سیل آف کرنے کی بات کی جاری ہے تاکہ ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے ہمارے پاس جو ڈالرز کی کمی ہے اس کو فوری طور پر پورا کرنے کے لیے ایفرٹ کیا جائے اور اگلے پانچ چھے مہینوں کے اندر ہمار ایکانومی کو اسٹیبلائز کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں اچھی خبریں اگر آئیں گی تو مارکٹ پوزیٹیف ٹرگر کے انتظار میں ہے اور مارکٹ میں جو پوزیٹیف ٹرگر ملے گا مارکٹ بہت تیہی سے اوپر کی طرف بھی آ سکتی ہے اور مارکٹ کے اندر اس لیول پر فورٹی فائیب تھاؤزن اور فورٹی فور تھاؤزن انہا ہاف کے آراؤنڈ آپ پوزیشن اکمیلیٹ کریں لانگ پوزیشن اکمیلیٹ کریں اچھے شیئرز میں انویسٹمنٹ کریں آپ سب کا بہت بہت شکریہ